گینگ کو لے کر آئے دن خلاصے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس بار گینگ کا شوٹر پہلی بار کیمرے پر بولا ہے شوٹر یوگیش نے کیمرے کے سامنے کئی بڑے خلاصے کیے لارنس وشنوی گینگ کے شارپ شوٹر نے بتایا کہ کیسے ٹارگٹ تلاش کیا جاتا ہے کیسے جیل سے باتشیت ہوتی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ نام یوگیش اور فراجو کام شارپ شوٹر گینگ ہاشیم بابا یہ چھوٹا سا پریچہ ہے اس شارپ شوٹر کا جس کا باس ہے گینگ سٹر لارنس وشنوی جس کا باس ہے ہاشیم بابا دلنی پولس کے سپیشل سیل اور ماتھورا پولس کے جوائنٹ آپریشن میں اس شوٹر کو انکاؤنٹر میں غرفتار کیا گیا تھا اب رات کے دنیا میں نام کمانے کی سنخ رکھنے والے شوٹر یوگیش نے کیامرے کے سامنے کئی بڑے راسک اگلے ہیں یوگیش نے کیامرے پر بتایا کہ کیسے ٹارگٹ کی تلاش ہوتی ہے کیسے کسی کو نپٹایا جاتا ہے کیسے جیل سے باتچیت ہوتی ہے گینگ کی شارپ شوٹر یوگیش نے ایک ایک چیز کا کھولا سکھیا ہے میں حاصل بابا گینگ میں ہوں وہ گینگ بھی لارنس بریشن میں چلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چندت کر رکھا ہے کیا پہلے تو رہی کی جاتی ہے اس بارے میں تو میں حقیقت بات بتاؤں تو ساری جانکاری ہوتی ہے اور مل جاتی ہے دلی کے جم سنچالخ نادر شاہ کی حتیہ کے معاملے پر پولس کے ایکشن کے بعد ویلچوئر پر بیٹھا یہ اپرادی بدائیو کے محلہ کٹرا برحمہ پور کا رہنے والا ہے لیکن بیتے دس سال سے اس کے پریوار کا کوئی صدد سے یہاں نہیں رہتا یوگیش کمار اور فراجو دس سال پہلے بدائیو میں رہتا تھا یہاں سے وہ ایک ہتیا کر کے بھاگ گیا تھا جس کے بعد اس نے کاسکنچ میں بھی ایک شخص کے ہتیا کی تھی اور پھر دھیرے دھیرے لارنس گینگ جوائن کر لیا یہاں کام پیسے پر نہیں بھائی چارے میں ہوتا ہے ذراعیم کے دنیا میں انٹری بھائی چارے سے ہوتی ہے اور خوفناک انظام تک پہنچتی ہے یا دعویٰ کسی اور کا نہیں بلکہ لارنس گینگ کے شارف شوٹر یوگیش کا ہے جس نے ایک ہی دلی میں نادر شاہ ہتیا کان کو انظام دیا تھا اور اسی کے بعد سے فراج چلا تھا جس کی تلاش میں پولس کی کئی ٹیمیں لگی ہوئی تھی اور کل یوگیش کو دلی کی سپیسل ٹیم اور مطحر ریفانیک کی صحیح صدق کاروائی کے بعد موٹویر میں گرفتار کیا گیا تھا لارنس بشنوی اور سلمان خان کے دشمنی جگ جاہر ہے اس دشمنی کے بیچ یوگیش نے ایک اور بڑا خلاسہ کیا کہ جو بھی بیچ میں آئے گا اس کو بھگتنا تو پڑے گا ہی وہ تو کچھ لوگ بیچ میں آ رہے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو گئی وہ کوئی بابا صدیگی کوئی سی آدمی دھوڑی نہیں تھا اس کو اوپر مکوکا کا کیس لگا ہوا ہے اب آمارمی پہ تو مکوکا کا کیس لگے گا نہیں اور بتاتے ہیں وہ اس کے دو سے بھی کنیکشن جو بیرحال اب تک کی جانچ میں پولس کو پتا چلا ہے کہ یوگیش کا بادائیوں کے کچھ اور یو آؤں سے سمپرک ہے اب وہ جب بھی بادائیوں آتا تھا تو کس سے سمپرک کرتا تھا اس ماملے کی جانچ میں پولس جھٹ گئی ہے اب پولس کے سامنے یہ چنوٹی ہوگی کہ وہ اس سے سمپرک رکھنے والے یوماوں کو تلاشیں یوگیش نے کہا کہ یادی سلمان خان لورنس ویشنو اسے معافی مانگ لیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے گا نہیں تو سلمان کا بھی انزام بابا صدقی کی طرح ہوگا پولس کسٹڈی میں یوگیش نے جو خوفنا کہانی بتائی اور اپنے منصوبے بتائے وہ کافی چوکانے والے تھے اور اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آخر ان پولس کرمیوں پر کیا کاروائی ہوتی ہے جن کی کسٹڈی میں یوگیش تھا اور اپنے منصوبے بتاتا رہا نتن گوہتا نیوز ایٹین مذرہ چلی آگے پڑھتے